بسم اللہ الرحمن الرحیم کل میں نے آپ کو سورة البگرہ کا تعارف نزول اس کے انجلومین ٹاپک سے اس کے بارے میں بتایا تھا آج جو سورہ آل عمران ہے اس کا تعارف ہے سورہ آل عمران کے کچھ واقعات اور غزوہ بدر غزوہ اہد دو جنگیں جو ہوئی تھیں اس کے احوال کا کچھ شوٹ لیمہ آپ لوگوں کو بتاؤں سورہ آل عمران جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ایٹی نائن وی سورت ہے ایٹی نائن وی سورت ہے یہ اور مدینہ میں نازل ہوئی آل عمران موجودہ تقریب میں قرآن مجید کی تیسری اور چوتھے پارے میں تیسری سورت ہے اس کا بنیادی موضوع دشمنان اسلام کے مقابلے میں مومنین کو یکجیتی اور صبر و تحمل کا پیغام دینا ہے اس سورہ میں توحید خدای صفات قیامت جہاد اور حج سے متعلق بیان ہے اس میں آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نیز مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی احوال جہاں وہ پیش کی گئے ہیں یعنی اس کا ذکر کیا گیا ہے سورت کے اندر قرآن مجید کے مطابق سورہ علی مران کا نزول حجرت کے دوسرے و تیسے سال غزوہ بدر اور غزوہ اہت کے دوران ہوا حجرت کے تیسے سال بدر اور اہت کے درمیان میں ہوا اس سورت کی کتنی آیات ہیں کتنے رکو ہیں رکو بیس ہیں اس سورت کے بیس رکو ہیں اور دو سو آیات ہیں الفاظ کی تعداد جو ہے وہ تین ہزار پانسو آٹھ ہے اور ون فور نائن ایٹ فور اس میں خطوط ہیں سورہ بکرہ کے بعد یہ دوسری سورت ہے جو حروف مقتعات سے شروع ہوتی ہے یعنی سورہ بکرہ بھی علی فلامیم سے شروع ہوتی ہے اور یہ بھی سورہ جو ہے علی فلامیم اللہ لا الہ الا حیر القیوم یعنی لوہ قرآنی بھی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس سے یہ سورہ سٹارٹ ہوتی ہے اس کا مطلب کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کا جو مطلب ہے لوہ قرآنی حرف مقتعات جن کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو پتا اور کسی کو نہیں پتا یہ قرآن کی تیسری بڑی سورت ہے اس کا شمار سات طویل ترین سورتوں میں ہوتا ہے یعنی قرآن کی جو سات بڑی سورتیں ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے سولہ علی عمران تین خطبات یا نزول وحی کے تین عورات پر مشتمیت ہے پہلا خطب یا وحی کا نزول آیات ایک سے لے کے بتیس تک ہے اور آیات ایک سو بیس سے لے کے سوری سیونٹی فور سے لے کے ایک سو بیس تک غزوہ بدر کے فوراں بات ہوا تھا دوسری وحی اس میں جو ہوئی ہے وہ آیات تھرٹی تھری سے اور سیونٹی تھری تک نجران کی عیسائیوں کی طرف سے پیغمبر آف صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے موقع پر نوہ ہجری میں نازل ہوئی ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہوئی تھی ایک سا پوری نازل نہیں ہوئی تھی یہ پہلا حصہ جو نازل ہوا تھا وہ قصہ غزوہ بدر کے فوراں بات ہوا تھا دوسرا اس کا حصہ نازل ہوا تھا سورہ علی عمران کا وہ نجران کے پاس عیسائیوں کی طرف سے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے موقع پر ہوا تھا ٹھیک ہے اور تیسرا جو اس کا حصہ نازل ہوا تھا وہ غزوہ اہد کے بعد ہوا تھا تو یہ تین حصوں میں یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی سورہ علی عمران کی وجہ تسمیہ کیا ہے آل کا معنی اولاد ہے اور سورہ علی عمران کے چوتھے اور پانچوے رکو میں آیات ٹھائٹی تھری تھا ٹھائٹی تھری سے لے کے ٹھائٹی فور میں حضر مریم کے والد عمران کے خاندان کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے اسی مناسبہ سے اس سورہ کا نام علی عمران رکھا گیا لیکن بہت سارے لوگ یعنی ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ سورہ علی عمران جو ہے نا یہ حضرت ابو طالب کے بارے میں اس کو ذکر کیا گیا ان کے لئے یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کی ہے ان کے بارے میں اس کے لئے ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے بے شک اللہ نے آدم و نو اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخف فرمایا ہے یہ نام اس سورت کو قرآن مجید کے دوسری سورتوں سے ممتاز کرتا ہے اسی وجہ سے تاہم اس سورہ مبارکہ میں آل عمران ہی کا ذکر نہیں بلکہ ڈیفرنٹ اور بھی ٹاپکس ہیں جو میں اوپر آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں غزوہ اہد ہے بدر ہے حج ہے ابراہیم علیہ السلام کا ہے عیسی علیہ السلام کا ہے مختلف اور بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں سورہ بکرہ میں خطاب یہود سے جبکہ سورہ آل عمران میں خطاب نصارہ سے عیسائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سورہ بکرہ اور سورہ آل عمران دو انتہائی تابناک اور روشن سورتیں ہیں یہ دونوں سورتیں جو ہیں وہ انتہائی روشن سورتیں ہیں اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ان کی پرورش جس جگہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا تھا وہاں کھڑے ہو کر حضرت ذکریہ علیہ السلام کا اولاد کے لئے دعا کرنا حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات و واقعات کے بیان ہے جو پہلا مضمون ہے سورہ علیہ عمران کا دوسرا جو مضمون ہے اس میں بدر اور فرشتوں کی غیبی مدد ہے بدر اور فرشتوں کی غیبی مدد ہے اب اس میں کیا ہے غزوِ بدر میں مشرقین مکہ کے مقابلے میں تعداد میں انتہائی کم ہونے کے باوجود مسلمان فتح سے ہم کنار ہوئے بدر میں اس واقعی کا ذکر سورہ علیہ عمران کی آیات ون ٹوئنٹی تری ون ٹوئنٹی فور اور ون ٹوئنٹی فائیب میں بیان کیا گیا ہے وَلَكَنْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِيُ وَأَنْتُمْ أَزِلَّ فَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور خدا نے جنگِ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے وزر و بدر کا پورا واقعہ میرے یوٹیوب چینل پر پڑھا ہوا ہے تو آپ وہاں سے جا کے اس پورے واقعے کو دیکھ سکتے ہیں اگلی جو آیت ہے سلال عمران کی ون ٹوئنٹی فور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْيَقْفِيَاكُمْ اَيُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِسَلَا سَاتِي آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ اے نبی جب آپ کہہ رہے تھے علیمان سے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتوں سے جو آسمان سے اترنے والے ہوں پھر اگلی آیت ہے ون ٹوئنٹی فائیو نمبر آیت سلال عمران کی بَلَا اِن تَسْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ بے شک اگر تم سبر کرو اور خدا سے ڈڑتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب تین ہزار نہیں پانچ ہزار صاحبِ نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا تیسرا مضمون غزوہ احد کا اگرچہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا لیکن خطرہ ان کے لئے ٹلہ نہیں تھا کیونکہ غزوہ بدر میں جس طرح شکست ہوئی تھے کافروں کو تو بڑے غصے میں وہ لوگ تھے اور جب انہوں نے غزوہ احد کے لئے اور زیادہ انہوں نے تیاری کی اس کے لئے اور زیادہ سادہ سامان اور باقی ساری چیزیں انہوں نے تیاری کی دی در حقیقہ توب ان کے دشمن پہلے سے زیادہ تھے ایک طرف یہودی قبائل کا مسئلہ درپیش تھا جو مدینہ منورہ کے نوا میں رہتے تھے اور مستسر مشرقین مکہ کے ساتھ ملکہ مسلمانوں کے خلاف سازشے کرنے میں مصروف تھے یہودی ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف رہے اتنا عیسائی بڑا دشمن نہیں تھا جتنا یہودی ہے اور آج تک ہے اور خلافت میں حضرت ابوبکر کا دورہ حضرت عمر کو حضرت عثمان کے دور میں حضرت علی کی دور میں حضرت امام حسین کی دور میں حضرت امام حزن کی دور میں یہ سب جو واقعات ہوئے ان سب کے پیچھے جو ملوث ہیں وہ سارے یہودی اس کے اندر ملوث تھے جو مسلمانوں کا لبادہ وڑے ہوئے تھے جو اپنا آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اس دور میں جنہوں نے ان سب لوگوں کے لیے سازشے کی آپ اس میں جنگیں کروائیں لڑے تیسرا گروپ بن کے ہمیشہ انہی سازشوں کی بدولت مشریکین مکہ اور مسلمانوں کے مابین غزوہ اہد کا مارکہ ہوا جس میں مشریکین کی فوج کے تین ہزار جنگ جو شامل تھے جبکہ مسلمان تعداد میں صرف ایک ہزار تھے اور مسلمان فوج کو منافقین کا مسئلہ بھی درپیش تھا یہ منافقین پہلے مختلف حیلہ بہانوں سے مسلمان فوج کو چھوڑ کر مدینہ منورہ واپس آگئے اور پھر این لڑائی کے دوران فساد اور انتشار پیدا کر کے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ان معاملات کے علاوہ مومنین کی کمزوریوں نے بھی شکست میں اہم کدار ادا کیا یہی وجہ ہے کہ غزوہ اہد کا ایک جامعہ جائزہ لینے کیلئے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو ان کی کتائیوں سے آگا کیا جائے اور ان کی اصلاح کیلئے ہدایت جاری کی لئے سورہ علی مران کے آخری رکوع غزوہ اہد کے حلاث سے متعلق ہے اس نمن میں اسلامی نکتہ نظر سے جو مسائل آئے مسلمانوں سے جو غلطیاں ہوئیں ان کی نشاندہی کی گئی اور اصلاح کے لئے ہدایت دی گئی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْكِتَالِ وَاللَّهُ السَّمِنْ عَلِيمُ اور اے نبی یاد کیجئے جبکہ صبح کو آپ اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جنگ کے موچوں میں معمور کر رہے تھے جبکہ اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اِذْ هَمَّتْ تَوْئِ فَتَانِ مِنْكُمْ مَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقَّ لِلْمُؤْمِنُونَ جبکہ تم میں سے دو گروہ گزلی دکھانے پر عمادہ ہو گئے تھے حالانکہ اللہ ان کا پشت پناتا اور اللہ ہی پر توقل کرنا چاہید ہے اہلِ ایمان کو یاد کرو جبکہ تم پہاڑ پر چڑے چلے جا رہے تھے جان بچانے کے لئے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے اور رسول تمہیں پکا رہے تھے تمہارے پیچھے سے تو اللہ تعالیٰ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا تاکہ آئندہ کے لئے تمہیں یہ سبق ملے کہ تم غمگین نہ ہو کر ہوا کرو اس پر کہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے اور نہ اس تکلیف پر کہ جو تم پر آ پڑے اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے اِنَّ اللَّذِينَ غَزْوَرْ اَحْوَدْ کا جو ایک بورا ٹاپک ہے جس کے اوپر صحابہ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے یا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ کسی دن الگ اس ٹاپک کے اوپر بات کروں گا یا اس کے اوپر ایک ویڈیو پوری ٹوٹلی بنا ہوں گا میں ٹھیک ہے نا ابھی کیونکہ سرال عمران سے ریلیٹیڈ ہے اس کے اوپر میں تفصیل سے بات نہیں کر رہا اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَلْ تَقَلْ جَمْعَانِ اِنَّمَا سَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا قَثَبُوا تم میں سے بولو جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں فسلا دیئے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے اور اللہ انہیں معاف کر چکا ہے اللہ انہیں معاف کر چکا ہے تو جو کوئی بھی صحابی اس دن اگر غزوہ احو سے چلے گئے تھے جس وجہ سے بھی گئے تھے جس وجہ سے بھی گئے تھے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ خود فرمارے کہ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا وہ بردوبار ہے جب میرے اللہ نے معاف فرما دیا تو پھر کسی کا حق نہیں بنتا ان کے اوپر تنقید کرنا ان کو نشانہ بنانا ان کے اوپر تبرہ کرنا ان کو بھرا بھلا کہنا وہ یہ تھے وہ ایسے تھے جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا جب میں نے ان کو معاف کر دیا تو اللہ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے پوری کائنات خالق مالک ہر چیز کا وہی ہے تو پھر بعد والے جو چوڑے اور جو چھوٹے لوگ جن کے اقلیں چھوٹی جن کا دماغ چھوٹا تو وہ جن کی شکلوں پر بھی لانت ہوتی ہے تو وہ کس مو سے جو ہے وہ صحابہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نقصان لڑائی کی دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے ازن سے تھا ازن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم سے مومن کون ہے وہ منافق کون ہے وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے ہیں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے تفریق کی ہے یہ وہ یہودی تھے جو پہلے تھے ساتھ میں اور پھر بعد میں وہ سائٹ پہ ہو گئے تھے جو میں نے اوپر بھی اس کا ذکر کیا ہے اس سے لوگ تنقید کرنے کے لیے غلط مطلب نکالتے ہیں قرآن کے آیتوں کے ترجمے غلط غلط کرتے ہیں اور صحابہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے ہیں یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اپنے قول سے سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا یعنی تم ان کے ساتھ نہیں گئے اس وجہ سے کہ ایک تو جنگ کا نہیں تھا اور دوسرا یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ نہیں جاتے تو بچ جاتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزن تمہاری موت لکھی ہوگی اس دن پھر تم اپنی آپ کو بچا کے دکھانا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس رسول کے پکار پر لبائے کہا ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پریزگار ہیں ان کے لیے بڑا عجر ہیں تو یہ سورہ علی عمران کے کچھ ٹاپکس کچھ مین باتیں جو اس کے نزی کر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے شورٹلی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تفاصیر کے اندر بہت لمبی لمبی اس کے بارے میں تفصیل ہوتی ہے اتنی لمبی کر نہیں سکتے دس بارہ تیرہ منٹ کی ویڈیو مشکل سے دیکھ جاتی ہے دو منٹ کے لیے تو باقی کون دیکھے گا اس لئے زیادہ لمبی بات کی نہیں جاتی ہے مختصر کی جاتی ہے اتنی بات کی جاتی ہے جتنی بات سمجھ میں آجائے اور لوگ اس کو سن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام انبیاء اہلِ بیت ازواجِ متحرہ صحابہِ اکرام سب کا عزت کرنے کی ان کا دفاع کرنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے